بیرال بند حقیر ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ پھر میں کربلا پہنچ گیا بلکل وحید یاد تازہ ہو گئی اور ہمارے ساتھ کچھ ظاہرین بھی اس وقت کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ سرزمین کربلا پر تھے آج اس مولا نے حسان کیا اس مولا نے کرم کیا کہ ان کو چھوڑ کر وہاں سے آئے تو ضرور تھا لیکن آج انہوں نے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف دے دیا ہے یہ بڑا دل کو سکون ملا اس بارگاہ میں آنے کیوں نہ سکون ملے کہ جو کہ خود باب الحوائج ہو کیوں نہ سکون ملے کہ جہاں سارے بے سکون آ کر سکون حاصل کرتے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے کہتے ہیں کہ جب سارے ڈاکٹر جب سب جواب دے چکتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آجاؤ میری بارگاہ میں میں تمہیں آزاد کروں گا میں تمہیں انعائیت کروں گا یہ خدا کا شکر ہے اس سرزمین پر میں آیا بہرحال خوش اپنے رفقہ ان کے پاس بھی گیا تو وہاں سے علم برامت ہو رہا تھا کہ بڑا اچھا لگ مجھے ایک زمانے کے بعد اس سرزمین پر مجھے مثلا یہ ازاداری ملی اس لئے کافی عرصہ ہو گیا کہ لکھنو کے ازاداری بہرحال ٹی اگر اب تو دیکھا ہی جارہا ہے لیکن یہاں کہ ازاداری چند سالوں سے ہندوستان بھی آنا نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے محرم میں ازاداری بھی مجھے نہیں مل پاری لیکن بڑا اچھا لگا بڑے عالی شان طریقے سے علم نکالا گیا اور ماشاءاللہ لوگ معتم کرتے ہوئے اور عذا کا پرسہ دیتے ہوئے مولا کے بارگاہ میں حاضری ہوئے اور یہاں پہ ایک مولا نے کہا اور شرف دے دیا مجھے کھڑا ہی تھا اس ساتھ میں سب تھے تو کہایا گیا کہ چلیں مولا عباس کے خدمت میں زیارت ایک پڑھ لی جائے تو آج وہی یاد آگئی جو کھڑے ہو کر جناب عباس کے اس دروازے پہ کہ جہاں پر مشک سکینہ لگا ہے جس جگہ پر جسے باب القبلہ کہا جاتا ہے کہ بلکل وہی شبیح بلکل باب القبلہ کی بنائی گئی ہے کہ جہاں سے باب القبلہ سے انٹری کریے تو اندر مشک جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ ہے کہ وہی بلکل اقدم شبیح بلکل یعنی آن لگ رہا تو باتن کربل ہمیں کھڑا ہوا مولا عباس کے سامنے میں زیارت پڑھ رہا ہوں اس کے بعد بہرحال کچھ فقریں بھی زبان سے مولا کے بارگاہ میں حاضری ہوئے کہ مولا نے فرمایا بہرحال جو چیز چیز بہرحال کچھ زبان سے نکل سکتا ہے تمہ صاحب کے کچھ فقریں کہ بغل میں انہی کے مولا عباس کے چھوٹی شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ بہرحال حرم کے برسہ برس وہاں گیا بیوی سکینہ سلام اللہ علیہہ لیکن یہ پانس سال سے جب سے راستے بند ہوئے اور یہاں پر بھی بیوی کا پرسہ دی ماشاءاللہ مومنین بھی بڑے اچھے اور ماشاءاللہ بہرحال یہ ٹی وی بھی جو خدمت انجام دے رہا ہے اور اس وقت آپ یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں دعا یہی پروردگار سے پالنے والے جس طرح سے یہ اس شہر میں اس ہند کے اندر یہ اپنے پروگرام کو نشر کر رہے ہیں ایک دن وہ بھی آئے کہ پوری دنیا میں جہان میں جو ہے ان کا پروگرام دیکھا جائے اسی طریقے سے کوئی خبریں پہنچتے ہیں آج ایک دلخراش خبر بھی آپ کو ملی ہوگی کہ سرزمین ایران پر برحال یہ تاغوتی سیاستیں ہمیشہ رہی ہیں اور حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے کہتے ہیں کہ کتنا بھی پردے میں رکھا جائے چاند یا سورج کو مگر وہ پردے میں نہیں رہ سکتا آج کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ایران کا نام دنیا میں نہ جائے لیکن وہ سامنے اجاگر ہو چکا ہے ساری وہ حکومتیں اور انہیں یہ سب چیزیں برداشت نہیں جس کی وجہ سے یہ سارا آتنگ پھلائے جا رہا ہے اور ایران کے اندر بھی بہرحال کوشش کی گئی ہے لیکن کوئی خاص کوششیں نہیں ایسی بہت سی بہرحال ہوا کرتی ہیں یہ ان کے لئے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی حکومت ہے کہ جہاں خود امام کا سایہ موجود ہے کہ جہاں امام زمانہ علیہ السلام کا سایہ موجود ہے دعا ہے پروردگار پالنے والے وہ استقبار حکومتیں جو مسلمانوں کے خون کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کسی بھی جگہ کی کیوں نہ ہو پروردگار ان سب کو نست و مابود کر دے اور وہ حکومتیں جو دین کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں وہ کوئی بھی حکومتیں ہو چاہے سیریا ہو لبنان ہو ایران ہو ایراک ہو کوئی بھی ہو پالنے والے امام زمانہ کے صدقے میں مابود ہے پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امامے رکھ دعا ہے آپ مومنین کے لئے بھی کہ یہی پروردگار پالنے والے جس طرح سے بارگاہ مولا میں ہم سب کھڑے ہوئے ہیں خدا قسمت کر دے پروردگار کہ پھر یہ سب یہ مومنین اسی بارگاہ میں جس کی یہ شبیح ہے اس اصل روزے پر جا کر حاضری کا شرف دے دیں بہرحال میں آپ سب سے بھی ملتمی سے دعا ہوں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی التماس سے دعا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ